سلام علیکم دوستو آج ہمارا ٹاپک ہے شب بارات کی حقیقت شب بارات سے متعلق جو احادیث سنائی جاتی ہیں ان حادیث کو دیکھیں گے کہ کیا وہ احادیث صحیح ہیں یا ضائف ہیں پہلی حدیث ابن ماجہ سے ہے یہ حدیث نہ صرف ضائف ہے بلکہ موضوع بھی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نسٹ شبان کی رات ہو تو تم اس رات قیام کرو اور اس دن کا روزہ رکھو کیونکہ اس رات آفتاب کے غروب ہوتے ہی اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرما کر پوچھتا ہے سن لو کوئی مغفرت کا طلبگار ہے تاکہ میں اسے بکش دوں سن لو کوئی رزق کا طالب ہے تاکہ میں اسے رزق عطا فرماؤں سن لو کوئی آفیت چاہتا ہے تاکہ میں اسے آفیت عطا فرماؤں سن لو ان ان چیزوں کا کوئی طالب ہے یہ سلسلہ طلوع فجر تک جاری رہتا ہے دوسری حدیث جامعہ ترمزی سے ہے امائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا بیان کرتی ہیں میں نے ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر پر نہ پایا آپ اچانک بقیہ قبرستان تشریف لے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں اندیشہ تھا کہ اللہ اور اس کے رسول تم پر ظلم کریں گے میں نے ارز کیا اللہ کے رسول آپ میں نے سمجھا کہ آپ اپنی کسی زوجہ محترمہ کے پاس تشریف لے گئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نصف شبان کی رات آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے اور وہ اس رات قلب قبیلے کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے ترمزی ابن ماجہ نے یہ اضافہ نکل کیا ہے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے جو جہنم کے مستحق تھے اور امام ترمزی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میں نے محمد یعنی امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو اس حدیث کو ضائف قرار دیتے ہوئے سنا ہے تیسری حدیث شعب العیمان سے ہے امائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ جانتی ہیں کہ نصف شبان کی رات کیا واقعہ ہوتا ہے انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول اس میں کیا واقعہ ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سال پیدا ہونے والے اس سال فوت ہونے والے ہر شخص کا نام اس رات لکھ دیا جاتا ہے اسی رات ان کے عمال اوپر چڑھتے ہیں اور اسی رات ان کا رزق نازل کیا جاتا ہے انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی بھی شخص جنت میں نہیں جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار فرمایا اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی بھی شخص جنت میں نہیں جائے گا میں نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ بھی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر فرمایا میں بھی نہیں جب تک اللہ اپنی طرف سے اپنی رحمت سے مجھے ڈام پنا لے چوتھی حدیث ابن ماجہ سے ہے ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نصف شہبان کی رات اپنے بندوں پر خصوصی طور پر متوجہ ہوتا ہے اور وہ مشرق یا کینا پرور جس کے دل میں بغض ہو کہ سیوا اپنی تمام مخلوق کو بخش دیتا ہے یہ حدیث بھی ابن ماجہ کی ہے اور اسی حدیث کا ایک اور ترک ہے امام احمد نے عبداللہ بن عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ان کی روایت میں کینا پرور اور خودکشی کرنے والے کے سیوا سب کو بخش دینے کے الفاظ ہیں جی دوستو یہی ہیں وہ احادیث جو شبہ بارات کی فضیلت پر پیش کی جاتی ہیں آپ نے ان احادیثوں کو خود پڑھ لیا ہوگا اور دیکھ بھی لیا ہوگا کہ یہ تمام کی تمام احادیث ضعیف ہیں ہم اپنی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پندرہ شبان کے روزے کی فضیلت صحیح الاسنات احادیث کی روشنی میں پڑھیں گے